تاک عریب وزیر پرشتنخواہ ملے ہوں پارٹی کے پرشتنخواہ کے رہنما تھا ویٹیم میں ایک اکٹیویسٹ تھا علی وزیر کا قزن تھا گناہ ہے پرشتنوں کو جو متحدہ صبح افغانیا پرشتنخواہ یا پرشتنسان کے نام سے نہیں دیا گیا تالیس سال سے مستلسل فارٹا کو جو یہاں پر بیس کم بنا کر دشرگردوں کا اوغانستان بیجواتی افغانستان میں اب اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا تالیبان بھی ایک بہت بڑی قوت بن چکی ہے تو اس کے ساتھ اب کون سا ان کو رستہ دیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سحیل وزیر یونورسل میڈیا پاکستان سے ناظرین آج ہماری جو شخصیت مہمان ہے وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں پرشتنخواہ میلی عوامی پارٹی کے سینیٹر جناب عثمان کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں سر سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جنوبی وزیرستان میں پرشتنخواہ میلی عوامی پارٹی کے جو رہنماء تھے عارف وزیر صاحب ان کو پچھلے دنوں شہید کیا گیا تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بنیادی طور پر پرشتنخواہ میلی عوامی پارٹی پاکستان کا جو سٹرکچرز ہیں وہ ایک پیڈرشن کا ہیں پشتن، بادو، سندی، سرائکی، پنجابی آقوان کا اس سے بنا ایک تریتر قائن ہے اور اس کا وفا کا ایک سٹرکچر ہے وفاق وفاقیت کے معنی بھی یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف لیمگیجز مختلف کلچرز مختلف تیزیب و تمدن و مختلف تاریختی ماضی میں جس کو ملا کر ایک ملک بنایا گیا ہے اور فیڈرشن کی معنی بھی یہ ہے کہ قوموں کی برابری ہے قوموں کی برابری ہے قسمتی سے تریتر سال ہو گئے آج تک قوموں کی برابری ہے پنجاب کے بالادستے پشتون، بلو، سندی، سرائکی پنجابی آقوان کا محکوم ہیں وہ زیرہ دستے پنجاب کی جو ہیں پھر پاکستان کے اندر جو ہیں پشتون جو ہیں انگریز نے تقسیم کیا ہوا تھا حاج بھی پاکستان کے حیین میں بھی تقسیم ہے حمالہ نظامی طور پر بھی تقسیم ہے بلوچستان میں جو جنوبی پشتون خواہ ستر آزار کلومیٹر اس کا ایریا ہے وہ بلوچستان کے نام ہے خیبر پشتون خواہ جو ماضی میں صبح سرات تھا آٹک میاوالی جو ان لوگوں نے پنجاب میں شامل کیا کیونکہ آٹک جو تھا وہ اشاور کا تحصیل تھا اور دسٹر کا اور میاوالی چشمہ جو تھا وہ بانو کا تحصیل تھا بانو دسٹر کا جو تھا فاتحہ علایدہ ان لوگوں نے رکھا ہوں تو لہذا ہب بھی جو ہیں تر سال کے بعد بھی جو ہیں اسی انگریز کے پیسلے پی جو ہیں یہ فیڈرشن قائم ہے پشتونوں کو جو ہیں متحدہ صبح افغانیہ پشتون خواہ یا پشتونسان کے نام سے نہیں دیا گیا پھر فاتحہ جو ہیں پاتحہ کے ساتھ جو اپسیار تھا اس میں بہت ظلم ہوا جبر ہوا انگریز نے یہ کالا قانون بنایا تھا جو تقریبا آپ تو اپسیار ہیں نہیں مگر اپسیار سے بہترین ظلم جبر جو ہیں وہ پاتحہ میں ہیں ناکہ ہمارے پارٹی کا منشور بھی ہی ہے ہمارا مطالبہ بھی ہی ہے کہ فاتحہ کا ایک منتخب کون سل ہو جرگہ ہوں اور اس کا ہم ایک منتخب ایگزیکٹی ہوں تو انہوں گو نے ضم کر دیا گیا اس لئے ضم کر دیا گیا کہ وہاں پر انسانی حقوق ہوں گے اپسیار نہیں ہوں گا سپریم کوٹ ہوگا آئی کوٹ ہوگا سیویلین اتارٹی ہوگا سب کچھ ہوگا جو ہاش تک جو ہیں بھی فاتحہ ضم ہو چکا انہوں گو نے کر لیا ظلم کر دیا پاتحہ کیا عوام کے منشاہ کے خلاف ڈیر کوڑا آبادی ہیں انہیں کہ مردمی شمارے میں ان لوگوں کے آبادی جہاں وہ پچاس لاکھ ظاہر کی گئی ہیں بلکل تو لیٰذا ہب بھی وہاں پہ جائیں مسلسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کر فیو مسلسل جائیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا راج ہیں نہ کوئی سیویلین اتارٹی ہے نہ کوئی آئی کوٹ ہے وہاں پہ ہے نہ کوئی سپریم کوٹ وہاں پہ ہے نہ کسی وزیرہ ڈیزی کا کوئی آئی اتارٹی ہے کچھ بھی نہیں پھر جب غوانستان کی خلاف ایگریشن تھا تو اس تقریباً اقتالی سال سے مستلسل فارسہ کو جائیں یہاں پر بیس کیم بنا کر دشرگردوں کا غوانستان بیجواتے تھے اقتالی سال سے وہ خود مان رہی تھے جاولک مان رہا تھا مشارب مان رہا تھا جنال عمیدگور مان رہا تھا کنالیمان نہیں مان رہا تھا ریکارڈ پر ان سب بھی جان سوڈانی پتہ نہیں سنگ کی آنکھ سے کہاں کھاں سے لوگوں کو لائے گیا تھا پاٹھا کے لوگوں کو زیر کر کے وہاں پہ جائیں پاٹھا کے تقریباً پھر پاٹھا پہ جائیں دشرگردی مسئلت کی دشرگردی کے نتیجے میں پاٹھا کے تقریباً تیرہ سو کم بیش قبالی مشاران ایلڈر ملکان علماء پارلمیٹرین بیروکریٹس جو سابق بیروکریٹس تھے اس کو شہید کر دیا گئی سکول تباہ کر دیا گئی فراش ٹکچر تباہ کر دیا گیا ہے پاٹھا کے لوگ ڈی پیز بن گئے لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں جو ہب بھی ہیں باز بلکل اس کے تقریباً سکول تباہ کر دیا گئی فراش ٹکسٹین وہاں استعمال ہوا ٹینک وہاں استعمال ہوا ٹوف وہاں استعمال ہوا ٹکسٹین جو انڈیا کے خلاف اس تک استعمال نہیں ہوئے پاٹھا کے خلاف استعمال ہوا ستر آزار کم بیش لوگ شہید کر دیا گئی پر بھی پاٹھا کے لوگ غدار ہیں پر بھی پاٹھا کے لوگ جائیں مگو وطن نہیں ہیں تو لیازہ عارف وزیر کا بھی یہ تھا کہ عارف وزیر پشتوں خواہ ملے ہوا پارٹی کے پاٹھا کے رہنما تھا جیم میں ایک اکٹھے وشلہ علی وزیر کا قزن تھا گناہ یہ تھا اور اب وہاں پر اس خاندان کے اٹھارہ لوگ جائیں پر بھی شید کر دیا گئی یہ ایک ہیسٹری ہے اس ملک کے جائیں کیونکہ عالی وزیر اور عارف خان شہید وزیر کے دادا جو تھے وہ پیکیر ای پی کے جو جنگ آزادی کے ایروز میں تھے مسئلہ جد و جد کر رہی تھے انگریز کے خلاف میں اور اس کا ایک اہم سپہ سالار تھا اس کے دادا جو تھا جس نے انگریزوں کے خلاف شرگر کی ہو جس نے اس ملک سے برسغیر سے انگریزوں کو بگایا گیا ہو وہ اس کے اولادیں جو ہیں وہ فادہ رہنے ہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں جس نے انگریزوں کے ساتھ دیا جس نے انگریزوں کے قرائے کے شپائی تھے جس کے دادا اوپر دادا انگریزوں کے استبل میں اس کے گوڑوں کا خدمت کر رہے تھے وہ آج ملک کے فادہ رہے ہیں وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم نہیں مانتے ہیں تو لہٰذا حریف حضیر تقریباً بارہ کم اپیش تباہوں کو جیل بجوائے گیا ہے بارہ دو سال میں دو سال مختلف حقوں کے ساتھ ہوں وہاں پر جیلوں میں تھا ریا کر دیتے ہیں پھر جیل میں بجوائے دیتے تھے یہاں تک کہ حریف حضیر ایک کنڈیڈیٹ تھا اندخابات میں جائے ہیں الیکشن سے دو دن پہلے اس کو ریا کر دیا گیا وہ بھی الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جو ہیں اس کے باوجود اس نے پونے گیارہ آزار ورٹ نے انہیں کہ دادلیں کر کے دوسری بندیوں کو لایا مسلط کر دیا گیا عریف شیر کو رایا گیا تو ایک کم مئی کو اس کو جو ہیں مارا دو مئی کو جو ہیں اس شیئر یہ مختصراً میں کہتا ہوں کہ عریف شیر کے سار آپ نے کہا کہ یہاں پر جو محب بوطن لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں قربانیہ دی وہ لوگ غدار ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں خان شہید صاحب خان عبدالسحمت خان وہ غدار باچہ خان غدار اسوندیار ولی غدار محمود خان غدار منظور پشتین غدار یہ سیٹیفیکیٹ کون تقسیم کرتے ہیں اور کس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں یہ سیٹیفیکیٹ جو ہیں یہ پنجاب کے جو اشتیماری مقدر طبقات ہیں اور اس ملک اسٹیبلیشمنٹ ہیں انٹلیجنس آدارے جو ہیں یہ تقسیم کرتے ہیں لہذا ہم اس کے کوئی کسی بیس سیٹیفیکیٹ کے نا پابند ہے نہ ہم مانتے ہیں نام مانتے ہیں نام مانتے ہیں ابھی جب آپ اٹھا لیں ان لوگوں کے پنجاب کی اسٹیف جو ہیں اس کے اکثریت جو ابھی پارلمنٹ میں یا پالٹکس کر رہے ہیں یا کسی نوکری میں یا کسی اس کے دادا اوپر دادا جو ہوتے ہیں وہ انگریز کے ایجنٹ تھے تو ہمیں کیسے وہ بتائیں گے کہ آپ میں بہتا ہوں اور ہمیں غیر میں بہتا ہوں نہ ہمیں پنجاب کی نہ اسٹیبلیشمنٹ کی انٹلیجنس آدارے جو سیٹیفیکیٹ کے امید زورت ہیں پشتون خواہتا ہمیں عزیز ہیں پشتون کام ہمیں عزیز ہیں اس مورد کے بائیس کروڑ عوام جو ہمیں عزیز ہیں مگر ہم نفرت کرتے ہیں انجتیماریت سے ظلم سے جبر سے چاہے وہ انگریز کر رہے تھے وہ مغول کر رہے تھے چاہے وہ اسکندریازم ہمارے کون کے ساتھ کر رہے تھے چاہے وہ سکھ کر رہے تھے اور ہم جو پنجاب کی استعماری طبقات کر رہے ہیں ہم اسے نفرت کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں سارا انیس سو تریہتر میں خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی کو نامعلوم افراد نے ان کو گھر میں بم پینک کر شہید کر دیا گیا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے یار فوزیر کے شکل میں ہم نے پچھلی دنوں دیکھا تو اس کے صدباب کے لیے پشتون قوم اور یہ آپ کی پارٹی کیا اس کا صدباب کیسے ممکن ہوگا مسئلہ ہے کہ خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی کا قصور کیا تھا اس کا بھی یہی قصور تھا بکوہ لہیم کی خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی نے انگریز کے خلاف اپنے چیسی سٹرگل شروع کیا تھا یہاں پر وہ ون اینٹ کی خلاف تھے خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی نے وہ ان اچکی خلاف تھے خان شہید نے ہمیں اوٹ کا حق دلوایا پہلے وہ یہاں پر اوٹ کا حق نہیں تھا بس ایک ملک سردار نواب جاگردار سنت وہ جاگردار ان کا اوٹ کا حق تھا خان شہید نے جائیں برس غیر میں جائیں پاکوہین میں افغان وطن میں ایک تاریخ سات سٹرگل اس نے کیا ہے جمہوریت کے لئے انسانی آقوق کے لئے اس کے باوجود خان شہید علاقے جمہوریت کے لئے انسانی آقوق کے لئے یہاں سے اندوستان تک اس نے سفر کیا ہے سٹرگل کیا ہے بچہ خان بھی اس کے ساتھ تھے خان شہید بھی اس کے ساتھ تھے خان شہید نے کم اپیش تیش سال جیلے گزاری ہیں انگریز کے جیلوں میں پھر پنجاب کے جیلوں میں مسلم نگین کے جیلوں میں جائیں پھر اس کو جویں انیسو تریتر دو دسمبر کو شہید کر دیا گیا آج تک اس کو کاتل کو کسی نے نہ سزا دیا ناچ کے کاتل کو جویں کسی نے نشان دی کیا جو پرشتون آقابرین کے ساتھ جو مسلسل تریتر ساتھ سے ہو رہے ہیں آج بھی پرشتونوں کے ساتھ کی سر موجودہ حکومت کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے اٹھاروی ترمیم کو چیڑنے کی بات کی تھی کہ ہم اٹھاروی ترمیم میں کچھ ایسے وہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہیں کہ کیا ضرورت پیش آئی اٹھاروی ترمیم کو چیڑنے کی مسئلہ یہ ہے کہ تریتر کے آئے میں جب تریتر میں بن رہا تھا بھی خانشیدہ دسمت خانہ چکتے ہیں اس کے بعض ایٹرکل سے اختلاف کی تھی جس میں پرشتونخواہ وطن کے وعدت نہیں تھی جمعہ د میں بھی پرشتونخواہ پھر اس وقتی صبح سراد پھر اس کے پاٹہ پھر اس کی آٹھارکне اوالی بتشوchuckles Și البلوستان تو ہمارا نام نہیں بلکгляд وچوں کہیں صبح سراد تو ہمارا نام نہیںて انگریز میں نہ رکھتا آٹھارک میں اوالی پنجاب اس پر رکھتا یہ تو ہمارا نام نہیں ہے پنجاب اور فتا تو ہمارا نام نہیں اگریز کا رکھتا ہے پانٹہ کو خود مختیار بنا دیں اور پاکستان کے اندر جو اکی کی تاریخی پشتون پشتونخواہ وطن ہے اس کو جانا افغانیا پشتونخواہ پشتونستان کے نام رکھا اسی وقت بھی خانشید نے تریتر کیای خانشید نے اسی وقت بھی یہ کہا تھا کہ قومی برابری ہونا چاہے پشتون بلو سندی سرائکی پنجابی و بنگالی آقوان کے درمین ایک ایک رزاک کارانا ایک اکی کی فیڈریشن ہو قوموں کی برابری ہو اور یہ بھی ہے خانشید نے کہا تھا کہ پشتون بلوچی سندی سرائکی پنجابی بنگالی زبانوں جس کو قومی زبانی تصنیم کرلو اور ہر قوم کے اپنے وسائل رسورسز پر جو اس کا اختیار ہو مگر انہوں کو نے نہیں کیا اس سے انگریز کے پالیسی پر کاربان تھے پشتونخواہ وطن کو اسی طرح جویں اس نے تقسیم رکھا علاقہ جناح صاحب کے چپ دو نکات میں بھی یہ تھا کیونکہ اس سے پہلے جو ہماری بلوچیستان جو ہماری سرازمین ہے انگریز کے دور میں یہ ایک آلائیتہ پرامیس تھا چیپ کمیشنر پرامیس تھا اچارہ سو ستہسیس ہے ابھی ہم دازہ کرلیں خیبر پشتونخواہ بھی پرانا صبح تھا چیپ کمیشنر صبح تھا تو جناح صاحب کے نکات میں بھی یہ تھا کہ میں اس کو جائیں گورنر کا صبح بناوں پھر نیشن آئی پارٹی کے مشہور میں بھی یہ تھا کہ ہم قومی وعدتوں کو جائیں قوموں کو علاقہ علاقہ صبح دیں گے قومی وعدت دیں گے اپنے نام سے اپنے تشخیص سے جوئے مگر اس کے باوجود وہ نہیں دیا گیا ترہ تر کے آئیم میں یہ تھا پھر اٹھاروی کے ترمیم میں بھی ہمارے پارٹی کے یہ تھا کہ ہمیں ایک متحدہ صبح میں رکھوں ہر قوم کو اپنے ایک متحدہ صبح میں رکھ دوں جو نہیں کیا گیا ہے اسے ہمارے اختلاف تھا اس آرٹیکل سے آج بھی ہیں ترہ تر کے آئیم میں جیسے آرٹیکل کو ہم بدلنا چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے کہ اس کو جو ہیں ہمارے قومی وعدتوں اور اٹھاروی ترمیم بھی ہمارے یہ اختلاف ہیں آج بھی ہیں سینٹ میں بھی اس پر بہت کام کیا ہے کہ سینٹ بائی اختیار ہو قومی حسنگی کے برابر ہو سینٹ جائیں اوصاف ہیڈریشن ہے قوموں کی ایک گھر ہے مشتری کا جس میں ہر فیڈریٹنگ یونٹ کی صوبی کی قومی وعدت کی اور قرآن اس کی برابر نمائندگی ہیں برابر نمائندگی ہیں سینٹ میں جائیں اس کو بھی نہیں کیا گیا پشتو بلوچی سندھی سرائکی پنجابی زبانے جو ہزاروں سال پہ محیط یہ زبانے قرونوں عوام جو ہیں وہ اس کو بول رہے تھے مانگرامی جو ہیں قومی زبانے جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا سرکاری زبانے تسلیم نہیں کیا گیا لہذا اٹھار بھی ترمیم جو ہیں بیڑے میند تریس 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 ایئر سٹرگل کے نتجے میں ہمیں اثر ہوا جس میں ہمیں امنگوں نے شہدتیں بھی دی ہیں ہمارے اکابرین ہمارے ساتھی ہوا ہمارے پلوٹیکل ورکروں نے جائیں جیلے بھی جیلے ہیں خانشید عبدالعصمت خانہ جائیں تیس سال کمہ بیش جیل میں تھے ہیں پھر شید بھی کر دیا گیا ہے خانشید عبدالعصمت خانہ چکے دی پرخی افغان بادشاہ خان جیم سید صاحب سندھ کے غوش بخش بیزنجو بلوچون کے صدار اتاولا خان مینگل بلوچون کے طرف سے تھا یہ سب نے سٹرگل کیے وہاں پر مرانہ بادشانی نے کیے شیخ مجیب راما نے کیے اس کو تو بگای دیا صبح مختاری کے لیے تریتر سال بعد ہم لوگوں نے اس کو اصل کی اسی دن سے اس کے خلاف سادشن شروع ہو گئی سی سی آئی کیسے کہ ٹی ٹی ان لوگوں نے قائم آج تک نہیں کیا ہے سی سی آئی کی میٹنگز ہیں پچاس پرسٹہ بھی تک نہیں ہوئے ہیں اور یہاں پر جو جو ڈیوال سبجکٹ ہیں ستارہ وزارتیں اس کے متبادل دوسرے انہاں پر مرکز میں ہوئی وزارتیں قائم کی ہیں ان لوگوں نے اور یہاں پر جو ہائل گیس کا جو مسئلہ ہے اس کی پالیسیز میں جو ہیں صبحوں کو شامل نہیں کریں انہاں کہ پچاس پرسٹ صبحوں کا آکے پچاس مرکز گئے مگر جو پالیسیز ہیں اس کو جو اس میں صبح فیڈریٹنگ یونٹ کو شامل نہیں کریں یہ لوگ جو تو لہٰذا اسی مانوان آٹھ آرمین ترمین پر بھی عمل درامت نہیں ہوا دس سال ہو گئے ابھی جو ہیں ابھی جو ہیں ایک جگہ پر جو ہیں چیف صاحب نے بھی یہ کہا کہ شیخ مجیب ورامان کہیں اسے جو ہیں خطرنام کہیں تو ٹھیک نہیں ہے اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے این ایف سی وارڈ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے جو ہیں جو اسلام آباد کے عبادی بیس لاکھ ہیں اس کے لئے ترتیالیس پرسٹ ہیں جو بائیس کروڑ عوام جو ہیں پروینسز میں ہیں اس کے کتنا ہے آپ کو عیسیٰ جو ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مزید صبحوں کا عیسیٰ بڑھنا چاہیے نمبر ایک اور اسی میں جو ہیں عبادی کی بنیاد پر جو ہیں ایٹی تری پرسٹ جو ہیں عبادی کی بنیاد پر ہیں ہم کہتے ہیں کہ پسماندگی کی بنیاد کا عیسیٰ زیادہ ہونا چاہیے جو علاقے جو صبح لیش ڈیوڑا پر رہا ہے پسماندہ ہے جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی ہے لہذا اس کو زیادہ عیسیٰ ملنا چاہیے این ایف سی وارڈ میں بھی اس کا عیسیٰ جو ہیں عبادی کم اور پسماندگی غربت جو ہیں کہ عبادی کو اور زیادہ عیسیٰ دے دیں صبحوں کا عیسیٰ کھم کر دیں یعنی یہ لوگ کوشش کریں کہ ترتالیس پرسٹ سے جو مرکز کا عیسیٰ ہیں یہ بڑھا دیں ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے پشتون بلو سندھی سرائکی جو ہمارے عقوام ہیں اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ این ایف سی کے لئے جو نمائدہ بلو عیسیٰ سے چنا گیا ہے وہ کراچی کا ہے جاویہ جبار جو مشرف کا رائٹین آتا سر آپ نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی حصیت ایک جنرل منیجر کی طرح ہے تو ہم یہ بھی عوام جاننا چاہتے ہیں کہ جنرل منیجر کی حصیت تو بہت چھوٹی ہوتی ہے تو آپ نے کس تناظر میں یہ بات کی مسئلہ یہ ہے زمین حقائق یہ ہے اوجیکٹیوز یہ ہے معروض یہ ہے الیکشن ہوا اچھی جولائی کو دو 2008 رکھو الیکشن آپ نے جیتا تھا اعلان میں جے کی الیکشن تو آپ پوزیشن نے جیتی تھی آپ پوزیشن نے جیتی تھی اور عمران کو اعلان کر دیا گیا مسئلت کر دیا گیا غیر متخب اس کو جنرل اس کو باوجود اس کو اکثریت نہیں ملا پھر آج ٹریڈنگ کر کے وہاں سے لیک جانگر ترین پلانہ وغیرہ یہ سب مل کے جنرل کیونکہ الیکشن میں کلم کلا جو تھا انٹریلیجن داروں کی مداخلت تھی کلم کلا مداخلت تھی نمبر ایک تو لہذا جب اس کو مسئلت کر دیا گیا اس کو ایک ٹیم دی گئی ٹیکنوکریٹس کی جس میں پوزی بھی ہیں بیروکریٹس بھی ہیں غیر متخب لوگ بھی ہیں اکثریت کا بھی کیبنیٹ میں جو ہیں اس کے کیبنیٹ میں جو ہیں اب یہ سارا ملک کا نظام جو ہیں خارجہ داخلہ معاشی پالیسی جو ہیں وہ انٹریلیجنس آداری چلا رہے ہیں اسٹیبلیشمنٹ چلا رہے ہیں بجئے جنرل منیجر کے طور پر جو مجھر آزم محمد سے بیٹے ہوئے ہیں گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو جو ہیں ویزے مجھر آزم جو ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں سعودی عرب میں گئیں تو وہاں پر صرف شو پیس کے طور پر جو ہیں سارا کام جو تھا وہ اسٹیبلیشمنٹ نے تے کیا ہے تو اس کے ساتھ امداد وغیرہ پیسے یہ تیل وغیرہ یوئی کا یہ مسئلہ تھا چائنا کا یہ مسئلہ تھا اس کو شو پیس کے طور پر جو ہیں پیش کر رہے ہیں اور پیچھے جو ہیں اسٹیبلیشمنٹ جو ہیں سارے ملک کے انتظام جو ہیں اس کے ہاتھ میں پارلمنٹ کوئی سپرمیسی نہیں مان رہے ہیں یہاں پر آئینو کانون کی حکمرانی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ غیر اعلانیہ مارشلہ ہیں غیر اعلانیہ مارشلہ ہیں میڈیا پر پابندی ہیں آجلیہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کام کے لئے جو دو جوجیس کے ساتھ کیا ہوا الیکشن کمیشن پر ہم لاور ہوئے ہیں آوام پر ہم لاور ہیں یہ لوگ پارلمنٹ پر ہم لاور ہیں پارلمنٹ کو اکثر تعلیہ لگا لیا گیا ہیں چار مینے سنیٹ کی جلاس نہیں ہو رہا ابھی دو مینے کمیہ سنیٹ کی جلاس نہیں ہو رہے تھے پارلمنٹ میں پیسے دے نہیں ہو رہے ہیں پارلمنٹ سے باہر پیسے دے ہو رہے ہیں تو یہ حالت ہے اس مجھے جو جنرل منیجر کے طور پر جائیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارا ہم بات کریں گے افغانستان کا افغانستان میں تالیبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا جس کے تحت اب تالیبان امریکہ پر حملہ نہیں کریں گے تو اس سارے سیچویشن کو صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی بات ہے کہ افغانستان میں مسلسل جائیں وہاں پر جاریت مداخلت ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ افغانستان میں جو جاریت ہوئی جو بربریت ہوئی ڈاکوں لوگ شہید ہو گئے ہیں افغانستان کو جائیں تباہ باربات کر دیا گیا ہے افغانستان میں جائیں وہاں پر دنیا کی مختلف ملکوں سے دہشت گدا کر وہاں پر مسلط کر دیا گیا ہیں دائر سے لے کر جائیں مختلف تنظموں کو جائیں دہشتگار دو ٹیرش تنظموں کو جائیں وہاں پر افغانستان پر مسلسل لڑائی کے شکل میں مسلط کر دیا گیا ہیں لہذا پرشتوں خاملہ ہم پارٹی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے آزاد خود مختیار ملک ہیں اس کا اپنا ایک قانون ہے اس کا اپنی ایک پوجی ہے اور اس کا رئیس جمہور اس کا صدر صاحب جائیں منتخب ہیں منتخب ہیں پاکستان کا نہیں منتخب نہیں وہاں پر پاکستان میں الیکشن اس طرح نہیں ہوا جیسا افغانستان میں شبابیت کے ساتھ ہوا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ہوا افغانستان میں بھی ڈیموکریسی ہوا یا افغانستان میں اکی کی ڈیموکریسی اس عوام کا حق ہے افغانستان وہ نہ چاہے وہاں پہ جائے جو نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ مستصل مداخلت ہو رہے ہیں جس کے گواجیں سارے دنیا ہیں تو لہذا یہاں پہ جنرل مشرب نے نہیں کہا کہ ہماری شتیٹیجک ڈیپت ہے جنرل زیولت نے نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جائیں نامنی حاجات کر رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے تھے عمیدگول نہیں کہہ رہے تھے وہاں پہ جائیں جنرل عزیز نے کیا کتاب لکھا ہے کیا کہا ہے سارے پسطون عوام کو آگا آئیں کروڑن کی شکر میں یہاں پہ جائیں وہاں نے پہلے ہی دنیا کہا کہ مذاکرات جائیں وہ انٹر آگوان جائیں ڈیالاک ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگوانستان کا مسئلہ جائیں یہ آگوانستان کا اندروں نہیں ہے آگوانستان پہ مسئلت کی گئی ایک جنگ ہے آگوانستان پہ جائیں سب سے پہلے آگوانستان کے سارے مسائل ممالک جائیں وہاں پہ مداخلت نہ کریں آگوانستان جانے اس کا نظام جانے ہم جانے پاکستان جانے ہمارے نظام جانے اب اپنے ہی مکو ٹھیک کر لیں ایران جانے اس کا اپنا نظام جانے سنتر ایشیا جانے اس کا اپنا نظام جانے چائنا جانے اس کا اپنا نظام جانے سر یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ افغانستان میں جو مداخلت ہوئی ہم نے مشرف صاحب کے بھی انٹریوز دیکھیں اور باقی بھی جو نام آپ نے لیے تو ان میں وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو ہم نے مداخلت کرنی تھی وہ ایک مجبوری کے تحت ہوئے تو وہ کون سی مجبوری مطلب وہ اپنے ملک کو بچانے کی تھی اور کیا اس کا وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی وہاں پہ مداخلت کرنی تھی اس وقت امریکان کا مجبوری تھی امریکان سامراج امریکہ کے دباؤ تھا کہ وہاں پہ وہ کیا تھا یورپ کا تھا امریکہ تھا یورپ تھا چائنا تھا اسرائیل تھا آراب تھے سب تھے تو خود اپنے پخر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا میکیا تو سر یہ افغانستان میں اب اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ طالبان بھی ایک بہت بڑی قوت بن چکی ہے تو اس کے ساتھ اب آپ کون سا ان کو رستہ دیں گے کہ کس طرح وہ بھی اس ڈیموکریٹک جو پالیسیز ہیں اس میں شامل ہو جائے اور وہ بھی اس کا حصہ بن جائے یہ کس طرح ممکن ہوگا بلکل طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں اس طرح زمین کے بچے ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے وہ ڈھائلک وائدہال ہیں مزاکرات وائدہال ہیں جو ابھی تہے ہو چکے ہیں لوگوں کے درمیان جو ہیں ابھی تو ان لوگوں ایک دوسرے کے قیدی کو جو ہیں چھول رہے ہیں افغانستان کے آئین کے مطابق وہاں پر ڈائلہ کنا چاہیے ملکل جمہوری طریقے سے ڈائلہ کر لیں پھر وہ جو ہیں وہ افغانستان کا نظام کا حسابہ نہیں جیسے پاکستان میں حکومت تو آپ پوزیشن کے درمیان خلافات آئے ہیں یا نہیں مگر بندوق تو نہیں اٹھاتے ہیں یہاں پہ آپ پوزیشن جو ہیں زندہ بعد مردہ بعد یہ جلسہ جلوس آرتہ شرٹرڈون یہ کرتے ہیں میڈیا میں ٹاک شوز کرتے ہیں اور پریس کمپرنسیں کرتے ہیں ورکشاہ کرتے ہیں سیمینار کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں باتیں کرتے ہیں یہاں پہ جو ہیں تو لہٰذا وہاں پہ بھی ڈائلاک ہونا چاہیے ورکشاہ کرتے ہیں مذاکرات کے ذریعہ ہونا چاہیے خارجی مداخلات جب تک بند نہ ہو وہ مذاکرات قائم نہیں ہو سکتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں خارجی مداخلات پچھتے ہیں یا قوم سایدہ کے ذمواری قوم سایدہ کے سیکروٹری کون سن نے ایک رادات پاس کئی تھی اتفاق کے راہ سے کہ وہاں پہ مداخلات بند ہو وہاں پہ دشترگردی نہ ہو جب دشترگردی ختم ہو جائیں گی تو میرے گزارش یہ ہے ہمارے پارٹی کی انہیں ہر وقت یہ کہیں کہ سب سے پہلے سیس فائر ہو مذاکرات ہو مذاکرات کے ذریعہ جائیں یہ ہے ہمارے گزارشات اغانستان کے والے سے ایک تو وہ لوگ ہیں وہ طالبان ہیں جو مثال پنجاب کے ہیں اس کا تو کوئی حق نہیں وہاں پہ جائیں جو اغانستان کے لوگ ہیں مذاکرات کر لیں اپنے ملک کا مسئلہ جائیں وہ حل کر دیں اپنے بائیوں کے ساتھ سر آخری بات کرتے ہیں کہ یہ مولانا فضل رحمان صاحب نے اسلام آباد میں درنہ دیا تھا آپ کی پارٹی نے ان کو برپور سپورٹ کیا تھا تو وہ سر بظاہر دنہ بھی بہت کمیاب نظر آ رہا تھا لیکن اس کو اچانک سے لپیٹ دیا گیا اور درنہ ختم کیا گیا تو کس کے کہنے پر درنہ ختم ہوا کیا مقاصد حاصل ہوئے کیوں ختم کرنا پڑ رہا تھا مطلب یہ بہت اسٹاریکل درنہ تھا جس میں مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی تھی پرشتوں خاملے ہوا پارٹی تھی نیشنل پارٹی تھی نیشنل پارٹی میں ڈاکٹر مالک بلوج صاحب کی شیرپاہ صاحب اس میں تھے اور اس میں جائے نورانی صاحب کی پارٹی تھی جمعہ تھیلے آدیس تھی یہ سب تھے اس پارٹی نور لیگ اور پپس پارٹی ایک جلسے میں شریک ہوئی پھر اسی بھی ڈرا ہو گئی اسی بھی ڈرا ہو گئی کہ ہم حکومت کی حالات تحریک نہیں چلائیں گے خیریہ ہوتا پہنے جگہ پہ بہت کامیاب تھا تاریخی درنا تھا تیرہ دن تھا میں رہا تھا تیرہ دن تاریخی درنا تھا لیکن لوگ تھے پر آمن جبوری طریقے سے یہ تو کہتے ہیں کہ پرشتون آئے سے لوگ ہیں بندوئی کے بات کرتے نہ لیں پرشتون نے یہ ثابت کر دیا گیا ہے جب اس میں مثال نائٹی پائی پرسنج ہو تھے اس پر پرشتون تھے تو لہٰذا جمہوری طریقے سے ہوا آگے ستا ہم آباد میں بیٹھ کے کوئی گملہ ٹوٹا آنا کسی کی کچھ ہوا آنا کسی شیشہ ٹوٹا آنا کسی کو نقصان ایک سیکل کو بھی نقصان نہیں ہوا تو اتنا ہی درنا کافی تھے اس نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کر لیا جمہوری کوتوں نے جو ہیں جمہوری کوتوں نے جو ہیں انہیں کہ میڈیا پر پابندی تھی سب پوچھتا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ پوزیشن نے یہ کہا کہ ہم متحد بکر پھر سٹرگل کریں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر آپ پوزیشن جب پھر دوبارہ اس نے کام شروع کیا پھر جاہاں ایکٹ آ گیا پھر جائیں نو لیگ پیپلز پارٹی اور ایوانیشن پارٹی جیدو پھر ہلاتا ہو گیا اس نے پھر جائیں بھوٹ دیا پھر آپ جائیں ماں کی کیا پوزیشن پھر رہ گئے وہاں پھر جائیں تو کم سے کم درنے کے تو یہ فائدہ ہوا میڈیا کو کچھ ازادی تو میں نہیں میں اس کو جائیں نواز شریف صاحب اور زداری صاحب تو ریعت ہو گئے یہ فائدہ نہیں ہوا سر رہے یہ اگر اینڈا اس طرح کی پھر کوئی چانسز ہیں کرونا کے بعد اس طرح درنوں کے اور اس طرح مضاحمت کے حکومت کے خلاف آپ کی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فیک کے جو آقین ہیں یہ مل کر کوئی سٹرگل کریں گے لائے حمل تے کریں گے یا بس وہیں پر یہ درنکہ بات یہ ہے کہ جب اس کا جو آقین کیا پوزیشن اس کا میٹنگ ہوگا پھر اس میٹنگ کی نتیجے میں جو فیصلیں میٹنگ کی فیصلیں میں نمبر ایک ضرور ہم حکومت کے خلاف آخری حد تک جنسٹرگل کریں گے کیونکہ ایک مسلط ہے غیر جمہوری ملک کو نقصان پہنچا ہے ملک کے قواتتوں کو قومی وعدتوں کو نقصان پہنچا ہے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچا ہے آگے انہوں کو کمرانی نہیں غیر علانیہ ماشاءاللہ ہیں تو یہاں پر یہ تو ہمیں بائیس کلوان کو جنہا کا بلے قبول ہے مگر اس میں یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ملک میں مہنگائی گونیت نے لائے اب تصور نہیں کرتا ابیتے ہو کرو کرونا کا بانہ ہے اس سے پہلے جائے کتنا مہنگائی تھا بیرزگاری پچیس لاکھ لوگ جائے میں کرونا سے پہلے اس میں جائے لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں بیرزگاری لوگ تو یہاں تک ہے اس حکومت سے جائے ہیں بیزار اس حکومت سے جائے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس ملک میں مہنگائی کا جائے ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف سٹرگل ہو اس حکومت کا خاتمہ ہو اور پھر ایک جمہوری طریقے سے یہاں پر ایک متخب حکومت آنا چاہیے ہیں جمہوری طریقے سے جائے ہیں ایک متخب حکومت آنا چاہیے ہیں مداخلت نہ ہوں اس ملک میں جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ کمرانی صرف جائیں وہ عوام کی متخب لوگ کریں نہ کہ انٹلیجنس آدارے کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ ہمارے گزارشات ہیں بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ عثمان کاکر صاحب نے ہمیں وقت دیا آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ آپ نے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے آپ کو ان کا جوابات مل گئے ہوں گے اسی طرح کے برپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یونیورسل میڈیا کو سبسکرائب کریں اب تک کے لیے اپنے حوث سحیل وزیر کو اجازت دیجئے السلام علیکم